موسیقی شمس لنا شمس ولل آفاق شمس و شمس خیر من شمس السمائی شمس الناس تطلع بعد الفجری و شمس طالع بعد العشائی ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں میں چمکتا ہے اور ایک وہ سورج ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے آسمان میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے لیکن جو سورج میرے حجرے میں چمکتا ہے وہ دنوں کو بھی تلو رہتا ہے راتوں کو بھی تلو رہتا ہے نورِ تکبیر شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ امی عائشہ سنتیقہ حضرت مولانا حفظرمان شاہدی وعدہ کر لیا میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا آتیتکم من کتاب اون حکمہ اور ان سے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنُنُ تم میرے آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور ایمان تو ہو گئی ایمان تو لے آئے کہاں مسجد اقصہ میں جزا کر لے محساق میں محساق میں مسجد اقصہ میں محساق میں تو وعدہ لیا مسجد اقصہ میں ایمان تو لے آئے مختدی بن کر نسرت کہاں کی مدد کہاں کی شاہ کاشمیری کی خبر پر کروڑو رہو شاہ کاشمیری کہتا ہے ایمان فرض این تھا اس لئے سب لاؤ گئی مسجد اقصہ میں کوئی ایمان میں تھا اور نسرت والا وعدہ فرض کی فایہ تھا کوئی ایک بھی ادا کر دیتا تو سب کی طرف سے رب العالمین نے فرمایا میں نے ایک کو چن لیا کہ یہ میرے آقا میرے محبوب کی میرے آخری نبی کی امت کی مدد کرے گا اور چنا اس طرح منتخب اس طرح کیا کہ اس پر موت بھی نہیں آئی وفات بھی نہیں آئی وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے وہاں منتظر بیٹھیں کب حکم ربی آئے میں مدد کے لئے پہنچ جاؤں وہ بیٹھیں لتنسرنہ کا وعدہ ابن مریم پورا کرتا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ اور آگے جا کر فرمایا مَا قَتَلُوْهُ يَقِيناً بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا یہودی بدبخت کہتے ہیں ہم نے ابن مریم کو قتل کیا عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفار آدا کرنے کے لئے سلیف پہ چڑ گئے قرآن کہتا ہے دونوں جھوٹ بولتے ہیں مَا قَتَلُوْهُ یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا مَا صَلَبُوْهُ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سلیف بھی نہیں چڑے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور جب خلافتِ اسلامیاں ختم ہو جائے گی مایوسی کے گہرے بادل چھا جائیں گے تعداد میں کسرت کے باوجود محمد عربی کی امت کمزور پڑ جائے گی سارا عالمِ کفر ایک پیالے کی طرح جھپٹ پڑے گا تجال کا ظہور ہو جائے گا امت بیچاری مسکین ہو جائے گی لب العالمین فرمائیں گے ابنِ مریم ہتر وعدہ پورا کر ابنِ مریم ہتر وعدہ پورا کر ابنِ مریم تشریف لائیں گے تجال کو قتل کریں گے اور وہ تجال کا قتل حدیث میں رحمتِ عالم بران کرتے ہیں مقامِ لُد میں ہوگا اور مقامِ لُد آج قتل عبیب ہے اسرائیل کا ائرپورٹ ہے عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے ختم ہوئی خلافتِ اسلامیاں بحال کریں گے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا سارا عالم اسلام سے سرفراز ہو جائے گا شریعت کا بال بالا ہو جائے گا پھر عیسیٰ اس امت میں رہیں گے چونکہ جب اٹھائے گئے تو مجرد تھے شادی بھی نہیں کی تھی یہاں آنکھیں شادی بھی کریں گے بچے بھی ہوں گے پھر آج تک وفات بھی نہیں آئی پھر ان پہ موت بھی آئے گی سیدہ عیسیٰ فرماتی ہے میرے حجرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ تیرے حجرے کی عظمت پہ قربا جناب عیسیٰ تبعی موت بھی آئے گی وفات بھی ہوگی اور پھر گمبت خزرہ میں دفن بھی ہوں گے حجرہ عائشہ میں دفن بھی ہوں گے پھر قیامت کا دن آئے گا سیدہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا عزاز ہے کہ میرے حجرے سے دو نبی اٹھیں گے دو صحابی اٹھیں گے دیکھئے گا میں نے کہا لطن سرنہ لطن سرنہ کا وعدہ بھی فلسطین میں پورا ہو لیکن ابھی ہوا نہیں وہ فیچر ہے جو ہو گیا مسجد اخصہ والا وہ پاسٹ تھا وہ ماضی تھا میرا شاندار ماضی بھی فلسطین سے اور میرا آنے والا تابناک مستقبل بھی فلسطین سے وابستا تو پوچھتا ہے کہ میرا مسجد اخصہ سے کیا کنکشن لطن من نبی ہو گیا مسجد اخصہ لطن سرنہ ہو گا فلسطین وہ تو میرا قبلہ اول ہے وہ تو میرا تیسرا حرم بھی ہے آپ تو حرمین شریفین کہتے ہیں دو حرم ہیں میں کہتا ہوں تین ہیں حدیث میں تین حرم ہیں ایک بیت اللہ ایک مسجد نبوی اور تیسری حرم ہے بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر مسجد نبوی اور مسجد اخصہ دونوں میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار کے برابر ہم نے دو یاد رکھے حرم ہم زور ہیں اس راہم سے چھن جو گیا ہم ذکر ہی نہیں کرتے اللہ ہمیں دوبارہ لو اللہ کوئی ایوبی دے دے اللہ کوئی فاروق دے دے سواری چلی تھی فاروق آزم کی مدینہ سے فلسطین کا قبضہ لینے کے لیے چارج لینے کے لیے عیسائی اقصہ کی حدود سے باہر نکلے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے شہر کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہیں جب باہر آئے تو حالت یہ تھی چلتے ہوئے آتے ہیں چلتے ہوئے آتے ہیں دور سے دیکھا گرد اڑی غبار اڑا ایک اونٹ پر ناکے پر سوار ایک شخص شتربان ایک ایک سوار ہے دوسرا شتربان ہے ابو عبیدہ بن جرراح سے پوچھا شہر کے غیر مسلموں نے فاتح وہ نے فاتح فلسطین کے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جرراح فاروق آزم خلیفہ تھے اور یہ لشکر کمانڈر تھے فاتح فلسطین ابو عبیدہ سے پوچھا وہ ہیں جن کو ہم نے چارج دینا ہے پھٹے ہوئے لباس والے اونٹ پر سوار یہ مسکر آئے گا وہ نہیں ہیں وہ ہیں جس نے موار پکڑے چونکے ایک نظر کتاب پر اور دوسری ابن خطاب پر اور کہا اچھا اس خدر سادگی ہم تو امتحان لینے کے لیے کہہ رہے تھے کتابوں میں یہی لکھا محمد عربی کے جن صحابہ کو ہم نے چارج دینا ہے ہماری کتابوں میں یہی نشانیاں لکھیں ہیں اس کی سادگی کی نام کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل دلتا ہے رعب کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے اور سادگی یہ ہے کہ اونٹ پر غلام ہے خود پیدل چل رہا ہے ایک صاحب نظر نے کہا نا کہ وہ سہن حرم کبھی کبھی سہن حرم میں فاروق اینٹ کا سرحانہ بنا کر سو جاتے ہیں اس قدر سادگی وہ سہن حرم اور ایک اینٹ کا تکیا کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے فقر ایسا کہ دیکھ ایسا رو کس را بھی سلامی حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے رو بیسا پکڑ سکتے ہیں مظلوم بی دامن دو چادریں کہاں سے آئیں رو بیسا پکڑ سکتے ہیں مظلوم بی دامن اور عدل ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے پھر آج ضرورت ہے تیری اس نوع بشر کو پھر آج کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے آج یہودی بدبخ میرے فلسطینی بھائیوں پر مظلوم بہنوں پر بمباری کر رہے ہیں میزائل برسا رہے ہیں لاشے بکھرے پڑھے ہیں میں نے کہا یہودی تم بھول گئے ہو ایوبی کی للکار تم بھول گئے فاتح خیبر قاتل مرحب علی کی للکار کو وہ تو تمہارا ہی سردار تھا نا جس نے خیبر کے قلے سے باہر نکل کر آواز لگائی تھی علی کہا جناب علی نے فرمایا جانتا نہیں تھا علی سامنے ہوجود حضرت علی نے فرمایا اے یہودی بدباب علی سے بعد میں لڑنا پہلے مجھ سے لڑ لے لڑنا لڑنا